میں مطلب یہ تمام فائزہ کے ساتھ توبہ کے ساتھ مطلب ان لوگوں کا میں نے وہ دیکھا ہے مرزا تاہر احمد کے دور میں جو ان کی آؤ بھگت ہوتی تھی جب ان کی ایک جھلک پانے کے لیے کتاریں لگی ہوتی تھی جب ان کے لیے ان کا جھوٹا کھانے کے لیے ان کا جھوٹا پانی پینے کے لیے جھپڑتے تھے لوگ خواتین نیچے ان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے مطلب وہ کھانے والی مار کی بند ہو جاتی تھی اور اس مار کی میں لوگ کھانے بند کر دیے جاتے تھے پہلے بی بیوں کو سلام کر لیا جائے بندہ یہ تمام آپ نے دور دیکھا ہو ان کے وہ مقام دیکھے ہوں کہ ان کے سروں کے اوپر چھتریاں لے کے لوگ کھڑے ہیں اور ان کے موں کے اندر نوالے ڈالے جا رہے ہیں اور آپ کے بچپن سے لے کر ہوش آنے تک آپ نے ان کا وہ مقام دیکھا ہو کہ یہ آپ کے سروں پر بیٹھے ہوں دیکھیں اس کے بعد آپ ایک دم سے وہ آپ کے اوپر ٹائم آئے کہ آپ وہ بھی ان کا وہ زوال دیکھیں کہ جب ایک ذرا سی بات پر ان کے کہنے پر آکے انہوں نے اپنے لیے آواز اٹھائی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور وہ آپ کو ان تقدسات کے جو لیول تھے آپ نے جو پگڑیاں سروں پر جن کے زبردستی وہ ڈالی ہوئی تھی وہ آپ کو جب اپنے قدموں سے زمین ہلتی محسوس ہوئی تو آپ نے ان کے سروں سے وہ چھن لیے تقدسات کے جو چادریں دی تھی ان کے سروں پر یہ کیا ہے کیا اس میں کہیں آپ کو کہیں نظر آتا ہے ہوشمندی یا کہیں آپ کو نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی سنس ہے مجھے اس سے کنسر نہیں ہے کہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے میں یہاں بحث نہیں کرتی میں وہ بات کر رہی ہوں جو ایک انسانیت کا سوچ کا تقاضہ ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی انسان بھی اب میں اپنی بات بتاؤں اگر میں آج اتنی سٹرگل کرتی ہوں یا بات کوئی کرتی ہوں تو اس کے پیچھے مجھے کتنا کچھ سفر کرنا پڑتا ہے مجھے پتا ہے میں آپ کے ایک عام گھرانے کی خاتون تھی اور ایک عام عقیدت مند گھرانے سے نکلی جس کے اوپر معاشرے کا عقیدت کا وہی ملمہ سازی کی گئی تھی اور پھر بھی ہمارے اوپر اس قدر پریشر تھا کہ ہم نہ بولیں تو جو لوگ مقدس خاندانوں کے ہیں جو لوگ ان لوگوں سے ہیں جن کے اوپر پورے عقیدے کی نظر لگی ہے جن کے اوپر جنہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے اپنے اس عقیدے کے کاروبار کا جو آگے چلنا ہے جن کے اوپر جو پریشر ہے ان کی ہر ہر بات پر وہ تو ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے اور پھر بھی اگر وہ پریشر کو توڑ کے وہ بھلے اس پریشر کے اندر رہتے ہوئے بھلے جو مرضی کریں بلندر وہ ہماری نظروں سے اوجل ہوتے ہیں لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو ان کے پریشر کا ذرا آپ اندازہ تو کیجئے کہ ان کے اوپر کتنا ڈیویلپ ہوتا ہے ایک طرف ان کو اپنی بات کرنی مشکل کتنے وہ خوف سے لڑکے آئے ہوں گے اور اس کے بعد جب سامنے آتے ہیں تو دھڑام سے سارے محل تقدسات کے گر جاتے ہیں اور وہ بی بیاں جو ہمارے لئے متبرک تھیں جو ہمارے لئے مقدس تھیں تمام عمر رہی وہی انہی عقیدت مندوں کی زبانوں میں سائکوپیت ہو گئی وہی ان کے لئے لوگ اوپر انہی کو گالیاں دینے لگے انہی کو پاگل قرار دے دیا گیا انہی کو جو ہے ان کے اوپر وہ مطلب الزامات دیکھے تو وہاں سوچ کے آپ کو لگتا ہے کہ ہوتا ہے لاریو سیدھی بات ہے کہ میری اور آپ کی کیا حصیت ہے جن کے لئے خواتین کی جو ان کے مقدس خاندانوں کی ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے وہ اتنی سی بات کرنے پہ پاگل قرار دی جا سکتی ہیں تو ان کے سامنے میری اور آپ کی کیا ویلیو ہے ذرا ایک لمحے کو سوچیں تو آپ کامپ کے رہ جائیں گی اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے جو جماعت اہم دیا ہے ان سب کو پتا ہے بڑی اچھی طرح ایک ایک فرد واحد کو کہ فائزہ جو ہے اس کی قربانی دی گئی تھی خلافت کے لئے خلافت رابعہ کے لئے اس کا جو تو کالڈ اس کا جو نامنہاد شوہر نامدار تھا وہ کس قدر بدنام زبانہ انسان تھا یہ ہر بندے بندے کو پتا ہے آپ یہ ماننے یا نہ ماننے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ سب جانتے ہیں اندر سے ان باتوں کو اس کے باوجود بھی کہ اس کی اخباروں میں خبریں آتی رہیں تمام لوگوں کو پتا ہے امور اعامہ وہ ہر بندہ بندہ واقف ہے لیکن اس کی وہ بیوی جس کو خلیفہ وقت نے اس کو قربانی کے طور پر پیش کیا اور اس وقت تو خلیفہ نہیں تھے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنی بیٹی دی اس لئے کہ ان کی آگے خلافت چل پڑے گی یا ان کو مل جائے گی ملنی متوقع تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی قربان کی دیکھتے ہوئے بھی کہ کس طرح کا بندہ ہے جو کہ ایک نارمل انسان کبھی بھی نہیں کرے گا یہ سوچے گا کہ اپنی بیٹی ایسے انسان کو دے لیکن انہوں نے دی نا سب کچھ جانتے بوچھتے ہوئے اور پھر اس بیٹی نے کس طرح کی زندگی گزاری ساری عمر یہ سب کو پتا ہے یہاں پہ اس کے باوجود بھی وہ جب وہ اٹھتی ہے لڑکی اور وہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے ان کے گھروں سے تو وہ جو ہیں وہ لڑکیاں ہی خراب ہیں پھر بھی لڑکیاں ہی خراب ہیں جن کی قربانی جن کے جو حقوق کا لہو جو ہے آپ کی خلافت کے تخت کے نیچے جس پہ کھڑا ہے انہی کے حقوق کا لہو ہے لیکن آج وہ جب بولتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو آپ انہی کی کردار کشی کرتے ہیں انہی کو پاگل کہتے ہیں انہی کو آپ سائیکوپیات کہتے ہیں یعنی کہ مرد جو ہیں یہ سب کے سب دودھ کے دھولے ہیں یہ کچھ بھی کر جائیں یہ دودھ کے دھولے رہیں گے یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کا جی افاف میں آپ کی یہ آڈیو سن رہی تھی مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک چیز کے اوپر متفق کیسے ہو جاتے ہیں یعنی ان کے اندر کوئی بھی سوچنے والا نہیں ہے کوئی بھی ان کی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے جماعت کے اندر سے کہ بھئی اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اگر اس نے اپنا جو مسئلہ ہے سب سے اونچھی مسئلت پر بیٹھنے والے اہب کے سامنے پیش کیا ہے تو اس زیادتی کا تدارک ہونا چاہیے جب آگ شاہی محلوں تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جھومپڑیاں وامپڑیاں تو سب جل کر بھسم ہو چکی ہیں عام لوگوں تک تو پتہ نہیں انہوں نے کتنا سیکھ ساہا ہوگا کہ یہاں تک بات پہنچی کہ وہ جتپش تھی وہ شاہی محل کے چوکٹوں تک پہنچ گئی تو یہ والی باتیں سب یہ لوگ نہیں سوچ سکتے کیا اور پھر کس قدر مزاہکہ خیز بات ہے کہ ایک لیٹر آتا ہے کہ اس کے اوپر بات نہ کرو اور سب خاموش ہو جاتے ہیں آپ سوچیں کس دور میں کسی صدی میں جہاں پہ ہر جگہ جو ہے اظہار رائے کے شور اٹھا رہے ہیں ہر جگہ انسان کو مطلب حقوق کی ازادی مل رہی ہے ہر انسان سوشل میڈیا کی وجہ سے ازاد قرار دیا جا چکا ہے لیکن یہ آج بھی لبوں پہ کفر لگا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ بات ہی نہ کرو وہی طریقی ہے ان کے جو مطلب ڈیڑھ سو سال پرانے یہ ابھی تک اس سے نہیں نکل پائے یہ اپنے انہی چیزوں پہ مصر ہیں یہ نہ بدلیں کہیں پہ کب تک یہ کریں گے ڈرامے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ان کی جو عقیدت انہوں نے جو خول چڑھا دیئے ہیں اپنے دولہ شاہ کے چوہوں کے اوپر جو انہوں نے چڑھائے ہوئے ہیں کفل یہ بہت مضبوط ہیں ان کو بھی یقین ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہی مضبوط ہیں اور اسی کی یہ دلیل جو میں نے آپ کو دی تھی کہ یہ جو کل تک جن کو سروں پہ اٹھائے پھرتے تھے آج ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں ان کے ہاں یہ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں ہوا یہ اوور آل یہی روئیہ ہے جو ایک منٹ میں جب تک آپ ان کی قصیدے پڑھیں گے وہ آپ کو سر پہ اٹھائیں گے ورنہ جس وقت آپ نے ذرا سا سوال کیا آپ ایک دم دھڑام سے نیچے گزاریں نیچے دے ماریں گے ان کے ہاں یہ روئیہ عام ہیں آپ کو بے شمار عہدے دار نظر آتے ہیں جو ایک زمانے تک بڑا انہوں نے راج کیا جس طرح نصیم مہدی صاحب کا میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا ہے ان کو تو بقاعدہ لوگ کہتے تھے یہ پانچویں خلیفہ کہتے تھے یہاں پہ لوگ کہ یہ لگتا ہے مرزا تاہر احمد کے بعد انہوں نے بننا ہے خلیفہ اس قدر ان کی تھی لیکن وہی جب ان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے چاہے کوئی بھی وجہ تھی ان کو ایسے انہوں نے نگلیکٹ کیا کہ اس بندے کا بعد میں وہ بھی حال دیکھا کہ جب جس بندے کے گرد فوج در فوج لوگوں کی ہوتی تھی سلام کے لیے لوگ لگے ہوتے تھے کتاروں میں وہ بیچارہ اپنا جائے نماز لے کے سائیڈ پہ نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور اس کے آگے سے نماز کے جائے نماز کی آگے سے لوگ گزر رہے ہوتے تھے لیکن افاف یہاں دیکھیں آپ کی اس بات سے تو جماعت احمدیہ میں کوئی ایک فرد بھی متفق نہیں ہوگا کہ اس طرح قربانی دی گئی اور وغیرہ وغیرہ خلافت کے لیے کیونکہ ان کے ذہنوں میں تو یہی ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے جس کو خدا نے بنانا تھا اس کو بنانا تھا مطلب یہ پوائنٹ آف ویو جو آپ نے یہاں بیان کیا ہے اس کو آپ کیسے ان لوگوں کو سمجھائیں گی بات یہ ہے کہ ان کے اندر لوگ ہیں مجھے بے شمار کالز مسلسل آئی ہیں روہ سے آئی ہیں لوگوں کی وہ کہتے تھے کہ ہم نے آڈیو سن کے ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ مجھے پوچھتے تھے کہتے کہ کیا مطلب بنے گا ہمارے ہم سوچ اور ہر بندے میں جو روہ سے کرنے والے ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کی ایک بھی بات پر شک نہیں ہے ہمیں پتا ہے جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہ یہی ہیں اور عام عورتوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے فائلیں بھری پڑی ہیں لیکن عام عورتوں کی کوئی نہیں سن رہا تھا ہم نے شکر کیا ہے کہ ان کی عورت نکلی ہے بولی ہے تاکہ ان کے نام ایکسپوز ہوئے ہیں ہر بندے نے مجھے بے شمار لوگوں نے ربا سے کہا ہے لیکن اسی طرح یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جو ان کے ہمدرد ہیں وہ بھی ایسے ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں نہیں تو یہ ان کے اندر ایک مخصوص لوگ ہیں جو بلکل ڈیڈ برین کے ہیں یا تو وہ سمجھتے ہوئے بھی عقیدت بچا رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہے یہ بڑا ایک خوفناک یہ سیچویشن ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہوتی جب آپ کے اندر عقیدت اتنی ہو کہ آپ نے اس عقیدت کی خاطر آپ نے تمام عمر اپنی برباد کر دی ہو اپنے گھر بار کو دعو پہ لگایا ہو اپنے بچوں بی بی کو لطاڑ لطاڑ کے رکھا ہو اس عقیدت کی بنا پہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو احمدی ثابت کرنے پہ لگے رہے ہو اور وہی جب آپ کے قدموں تلے سے نکلتی ہیں چیزیں جن کو آپ کے آپ کو جس کا بڑا مان ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اندر سے خوف زدہ تو آپ بھی ہوتے ہیں لیکن ماننے کون یہ کبوتر ہیں در حقیقت یہ وہ کبوتر ہیں جن کے سامنے بلی آتی ہے تو یہ آنکھیں موندھ لیتے ہیں اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے بلی دیکھا ہی دی خطرہ دیکھا ہی نہیں دیکھیں پوائنٹ آف ویو جو ہوتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے نہیں ہوتے جو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چڑھتے سورج کی ماند ہوتی ہیں اور وہ ان کو ویسا ہی مان لیا جانا چاہیے جو نہیں مانتا وہ خود کو بے وکوف بناتا ہے جس طرح ایک زمانہ تھا لاؤڈ سپیکر آیا تھا تو ہر ساری دنیا نے شور مچایا شیطان کا آلا شیطان لیکن آج ہر گھر میں ہر جگہ ہر مسجد میں ہر محلے میں ہر مندر میں ہر جگہ ہے نا جو چیز موجود ہے وہ موجود ہے جو ایسی طرح جب آیا تھا سوشل میڈیا آیا تھا یا سمجھ لے ٹی وی آیا تھا تو حرام کا ڈبا کہتے تھے نا سارے آج پورا کا پورا ایم ٹی اے چل رہا ہے اس کے اوپر مطلب یہ چیزیں وہ ہیں جن کو مان لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے جس طرح سائنس کی چیزیں ہیں اسی طرح یہ نظریات بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ نہیں ہوتا میری نظریات کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کو حقائق پہ اگر آپ حقائق کو جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا ہاں لیکن حقائق جو ہیں دیکھنے کے لیے آپ کو عقیدت کی اینک اتارنی پڑتی ہے اگر آپ ورنہ حقائق کا کچھ نہیں آ بگاڑتے اپنا نقصان کرتے ہیں تو یہاں پہ جب بھی آپ نے تاریخ دیکھنی ہے یا علم حاصل کرنا ہے یا تحقیق کرنی ہے اس کا بنیادی جو جو اس کا ہوتا ہے اس کا ہمیشہ سے جو بنیادی اس کی شرط ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے خود کو غیر جانبدار کر کے عقیدت سے باہر نکل کے بڑی صفاقیت سے آپ کو حقائق کا جائزہ لینا پڑتا ہے اگر آپ اس میں ذرا سی بھی جذباتی انصر رکھیں عقیدت رکھیں تو آپ بھٹک جاتے ہیں آپ کبھی بھی حقائق تک نہیں پہنچ سکتے یہ شرط ہے اس چیز کی تو علم حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو صفاق ہونا پڑے گا حقائق کے ساتھ حقیقت پسند بننا پڑے گا ورنہ پھر عقیدت بھلے جن لوگوں کو عقیدت پیاری ہے ان کا علم سے تو کوئی تعلق نہ ہوا تو ان کو سمجھانے کا ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہم نے ان کو سمجھانا ہی کیوں ہے بھائی دیکھ آپ اندھے کو بار بار ہلا ہلا کے تو نہیں بینائی دے سکتے تو جو مسر ہے اس چیز پر کہ انہوں نے آنکھیں نہیں کھولنی تو ہم ان کی کیوں کھولنے ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں بہتر یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اپنی آنکھیں کھولے ہونے کا ثبوت دیں اور یہ کوشش کریں کہ ہماری آنکھیں کھولی ہیں تاکہ ہم رستہ بناتے جائیں ان لوگوں کے لیے جن جو آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں اور جو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بہت شکریہ آپ نے اپنا پوائنٹ رفیو سامنے رکھا ٹھیک ہے آپ نے جس طرح سے دیکھا بہت سے لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خلافت کے لیے راہیں ہموار کی جاتی ہیں اور مطلب ہے کہ کافی چیزیں پری پلانٹ ہوتی ہیں لیکن بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں چلیں خیر ہم اس موضوع کو یہاں چھوڑتے ہیں اور ہمارا مقصد اپنا نکتہ نظر یہاں پہ بیان کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اپنا نکتہ نظر بڑے احسن طریق سے بیان کر دیا تو آگے سوچنے والوں جو ہیں جن کے دماغ سوچنے کے قابل ہیں وہ ضرور اس انگل سے بھی چیزوں کو سوچتے ہیں تو مقصد تو کسی سے منوانا نہیں ہوتا بس اپنا نکتہ نظر رسامنے رکھنا ہوتا ہے موسیقی